پشتون کی اسطلاح عموماً پتھان اور افغان پشتو بولنے والے قبائل کے لیے استعمال ہوتی ہے بعض اوقات پتھانوں اور افغانوں کے دربیان امتیاز کیا جاتا ہے افغان کی اسطلاح درانیوں اور ان کے متعلقہ قبائل کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے لیکن یہ بحض نام کا فرق ہے یعنی ایرانی نام افغان قدرتی طور پر مغربی قبائل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پتھان کا اطلاق جو کہ مقامی نام کی بدلی ہوئی ہندی شکل ہے اور مشرقی قبائل پر استعمال کراتا ہے پشتون صبرات پشتو بولنے والا اور پشتون دستور پر عمل کرنے والا کے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ پتھان کو افغان کہتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے پتھان کی اصلیت کیا ہے اور یہ دعا والا کیا معاملہ تھا پتھان کو افغان کہتے ہیں افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیں کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں کیا وہ زبان سکھائی گئی زبان سکھانے والے کون تھے کیا حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی آج کی اس ویڈیو میں اس بات پر بھی روستی ڈالی جائے گی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے جیسا کہ اس حرص کی بات ہو رہی تھی تو سلمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کے زبان سکھائی جائے وہ زبان بعد میں پختونوں کے نام سے پہچانا گیا اور پتھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دارائن ہیں وہ یہ کہ پتھان حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت عساق علیہ السلام کی اولاد ہیں اور قومیت سے بنی اسٹائل ہیں انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ پتھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان یا پتھان ارجینیا میں حصے ہیں یعنی البانیا کے اوگان جو کے بعد میں افغان بنا ارجینیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے ایک اور مورخ لکھتے ہیں کہ اسرائیل قوائل بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ شروع کی گئی اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس وقت پتھان قوم کا سردار جس کا نام قیس عبد الرشید تھا اپنے پورے خاندان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے مسلمان ہوں گے دنیا میں پختون ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں اگر پختونوں سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون تو جواب ہوگا کہ میں پانچ ہزار سال سے پختون ہوں اور چودہ سو سال پہلے مسلمان ہوا افغان قوم کو پتھان کیوں کہا جاتا ہے جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانیوں کو بلاؤ جہاد کیلئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ہو افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبد الرشید کو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ارسال کیا قیس عبد الرشید کی قیارت میں لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانا ہوا شام کو بڑے صحابہ کرام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر آتے ہی کافروں کا قتل عام شروع کر دیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا اور مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر لیا تو اسی لمحے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک زبان تھی اس پر یہ الفاظ زائے بطانِ لقب افغان قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملا ہے بطان لفظ عربی زبان کا ہے یعنی سخت نہیں لکڑی وہ جو سمندری جہازوں میں لگائے جاتی ہے اور جیسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا یہ لفظ جب برے سہیر پہنچا تو بطان سے پتھان ہو گیا یہ وہ روایات ہیں جو عمومی طور پر ملتی ہیں اب اگر تاریخ کی بات کی جائے تو تاریخ کے بارے میں جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے محل وقوع کے مطابق افغانستان میں دوسری نسلی اور لسانی محارتیں بھی آباد ہیں مگر نسب کے قریب پشتون آباد ہیں ان کی اکثریت جنوبی اور مشرقی افغانستان میں جلال آباد کے شمال سے کندھار اور وہاں سے مغرب کی جانب سبزوار کے علاقے میں آباد ہے قابل اور غزائی کے علاقے میں یہ جیدہ تر فارسی بولتے ہیں اس طرح شمال اور مغربی افغانستان بھی پشتون کمبائل آباد ہیں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ میں اکثر باشند پشتون ہیں جو دیروسوات میں جنوب کی جانب اور مشرق میں سبی تک جنوب اور مشرق میں مستونگ تک ان کی آبادیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کے علاوہ یہ تقریباً تمام افغانستان میں آباد ہیں اور اس وقت ان کے سب سے بڑی تعداد قراسی میں آباد ہے جہاں خیال کیا جاتا ہے کہ پچیس ستیس لاکھ پشتون آباد ہیں جبکہ ان کی ایک بڑی تعداد بھارت اور دوسرے ملکوں میں بھی آباد ہے اگر نام کی بات کی جائے تو اس کی تاریخ بہت لمبی چوڑی ہے سب سے پہلے ہم پتھان اور اس کی اسطلاح کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ اسطلاح عام طور پر شمال مغربی اور بلوچستان کے پشتوں بولنے والے قبائل کے لیے استعمال کی جاتی ہے مگر پشتون مورخین کا دعویٰ ہے کہ پتھان اور صرف قیس عبد الرشید کی نسل سے تعلق رکنے والے ہی پتھان ہیں مزید ان کا کہنا ہے کہ قیس عبد الرشید کو اس کی بہادری پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ کہنا ہے کہ افغانوں کو پتھان اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے پہل سلاتین کے عہد میں ہندوستان آئے تو یہ پتھان میں مقیم ہو گئے تو اہلِ ہند انہیں پتھان کہتے رہے مگر یہ بیانات ہیں موضوع اور تاریخ سے ماخذ نہیں ہیں اس لیے ان کا حقاق سے کوئی واسطہ نہیں ہے پرفیسر احمد حسین دانی کا کہنا ہے کہ افغان اور پتھان میں امتیاز نہ پتھانوں کے نزیق سہی ہے اور نہ ہی تاریخی طور پر درست سولوی صدی سے پہلے یہ کلمہ کسی کتاب میں نہیں ملتا لیکن ٹھے کا استعمال بتاتا ہے کہ یہ ہند آریائی کلمہ ہے غالب امکان یہی ہے کہ یہ کلمہ دو لفظوں پارت اسطان یعنی پارٹھان سے مل کر بنا ہے یا نہیں اس کی ابتدائی شکل پارٹھان ہوگی پارت قدیمی زمان میں قدیمی زمان میں موجود اخراصان کو بولتے تھے اور اسطان میں ہند آریائی کلمہ ہے جس کے معنی جگہ یا ٹھکانے کے ہیں پارتھی جنہوں نے قدیم زمانے میں شمالی بررسہیر کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور انہوں نے ستھیوں کے ساتھ مل کر شمالی ہند میں نعم آزاد حکومتیں قائم کی تھی غالب امکان یہی ہے کہ کلمہ پارٹھان پارٹھان یا پارٹھان سے بنا ہے اور اس کلمہ میں تقرار سے رے خارج ہو گیا اس طرح یہ پارٹھان بن گیا اکثر زبانوں میں رے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی قائدہ متعین نہیں ہے مثلاً آرز زبان میں فیل کے سعیفے جمع مخاطب اور سعیفہ سغائب میں ہمیشہ رے گر جاتا ہے مثلاً ڈیر کی جگہ دی بولا جاتا ہے اس طرح سنسکرت میں بھی بعض اوقات رے گر جاتا ہے مہا بھارت میں کوہ آبو کا نام آربو اور اربد آیا ہے پچھنوں روایات کی بات کی جائے تو پچھنوں روایات کا اہم ماخص نعمت اللہ حیراتی کی مخزن افغانی ہے اس کتاب میں جو نصب نامیں دیے گئے ہیں وہ تاریخی ماخص کے طور پر قابل اعتماد نہیں ہیں تاہم ان روایاتوں کے سلسلے میں جو سترویں صدی میں افغانوں میں پھیلی ہوئی تھی قابل قدر ہے ان روایات کے مطابق بیستر افغانوں کا مہرس آلہ قیس عبد الرشید جو ساول یا تارود کے ایک پوتے افغانہ کی نسل سے تھا ان روایات کے مطابق پچھنوں کا مہرس آلہ قیس عبد الرشید حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر مصرف با اسلام ہوا اور اس قیس کے تین بیٹے سربن یا سرابند بٹن یا بٹن اور گرگست یا غرگست تھے سرابند کے دو بیٹے سرخ بون اور خرش بون تھے زیادہ تر افغان قبائل ان کے اولاد ہیں باقی مہندہ قبائل کڑلان کی نسل سے بتایا جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کو کڑرانی گروہ کے قبائل کا علم نہیں تھا اس لیے کڑلانی گروہ کے قبائل کو صراحتاً پشتون تسلیم کیا راتا ہے یورپی محققین نے پشتونوں کے دعوے کی تائد میں چند رسومات کو پیش کیا ہے جو بنی اسرائیل میں بھی مروش تھی مگر ہم چند رسومات کے بنا پر افغانوں کو بنی اسرائیل میں نہیں ٹھہرا سکتے جبکہ افغانوں میں یہ رسومات عام بھی نہیں ہیں پشتونوں کی یہ نام نہاد رسومات تو آریائی قوموں میں بھی پائے جاتی ہیں بیوہ کی شادی دیور سے کرنے کا جھٹوں میں رواج ہے اس طرح عدلہ بدلہ اور لڑکی کے پیسے لینا برشگیر کی دوسری اقوام میں بھی یہ رواج ہے ہندو سے مسلمان ہونے والی قوموں میں اس کا عام رواج ہے جس کی بہت سی وجوہات ہیں مثلا راجبوتوں میں یہ غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے جبکہ دوسری اقوام میں جائدات کا بٹوارہ اور جاتوں میں یہ عدلہ بدلی ہوتی ہے جرنل جارج مکمن کا کہنا ہے کہ پنجاب کے مسلمان راجبوتوں کے خصاص کا مقابلہ اگر پتھانوں سے کیا جائے تو کچھ زیادہ فرق نہیں آتا ماں سوائے پہاڑی محول کا اثر ہے اور دوسری جارف پنجاب کے میدانوں میں ایک منذبت زندگی ہے پشتونوں کے نام زیادہ تر یہودانہ ہیں لیکن یہ بات شاید دوسرے مسلمانوں پر بھی صادق آتی ہے جیمز ٹارٹ کے کہنا ہے کہ قدیم زمانے میں بہرہ خزر سے لے کر گنگا کے کنارے ایک ہی قوم یا دو سے زائد قومیں آباد نہیں تھی مختلف پشتون قبائل ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں بیس گوہا کے بیان کے مطابق باجوڑ کے پشتون چترال کے کاشوں سے قریبی رشتہ رکھتے ہیں غالباً اس لیے وہ افغان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں دوسری طرح بلوچستان چوڑے سر والے پشتون اپنے بلو چمسائوں سے ملتے جلتے ہیں پشاور اور اڈیراجات کے میدان علاقے میں کس قدر ہندی خون کی آمیزت شہر اور بعض قبائل میں ترک منگول اثر کی علاماتیں بھی پائی جاتی ہیں لیکن عام طور پر کہا جا سکتا ہے پشتون بہیرہ روم کی لمبوتری کھوپڑی والے ایرانی افغانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ناک اکثر خمدار کھڑی ہوتی ہے جو سامیوں سے مقصود سمجھ جاتی ہے اس قسم کی ناک بلوچوں اور کشپیریوں میں بھی پائی جاتی ہے اور پشتونوں کے بال عموماً سیاہ ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی مستقل ایک اقلیت بھورے یا سنہرے بالوں کی بھی ہے اس سے ان میں شمال نارڈک یعنی خون کی آمیزت ظاہر ہوتی ہے ان کی ڈاڑیاں گنی ہوتی ہیں عالف گیرو کا کہنا ہے کہ پشتونوں کی روایات چڑی صدی قبل ایسوی میں بنی اسرائیل سے جلاوتنی سے شروع ہوتی ہیں جو پانس سو انٹرٹ قبل مسیح سائرس کی تخت نشینی کا سال تھا اس قاندان کی حکومت تین سو اکتیس قبل مسیح میں شکن دردہ ختم کر دی تھی اس دوران کی صدیوں میں افغانستان صبح سرحت اور پنجاب کا کچھ اسرائیل کی سلطنت کا حصہ رہے اور ان اقوام پر ایرانی تاریخ و تہذیب کے اثرات اسلام کے اثرات سے گہرے اور پرانے ہیں پشتون ایرانیوں اور آریاؤں اور بردہ سیر کی ہم نسل ہیں یعنی آریہ نسل گو پشتون قبائل ایک دوسرے سے مختلف ہیں تاہم ان میں اس کی وجہ دوسری نسلوں کا اختلاف ہے اور بردہ سیر کی آریاؤں کی نسبت میں ان میں میل میں گم ہوا ہے جبکہ بردہ سیر کے بادشندوں میں یہ بات تو واضح طور پر پائی جاتی ہے کہ کسرت سے میل ہونے کی وجہ سے بردہ سیر کی آریہ اقوام سے مختلف ہیں تاہم یہ کسیریوں اور راجبوتوں کو ان کی نسلی خصوصیات سے ملاتے ہیں ایران افغانستان اور بردہ سیر کی اکثر اقوام کا تعلق مسترک نسلی سرچشمے سے ہے جب الہدہ الہدہ نسلی تشخص کی دعوے دار ہیں